سلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو لیو ٹی وی کوروٹرا کے لیکچر نمبر فیفٹین کے ساتھ ہے ملی چھوٹو کی ویوورز لاس میں ہم فیلپس پہ بات کر رہے تھے کہ اس میں کس طرح اپنے بیک گرونڈز کلرز فیل کرنے ہیں ویوورزی اس میں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا یہاں سے ہم جا کر ڈیفرن ٹائپ آف پیٹرنز چوز کر سکتے ہیں دائک اس میں یہ دیکھئے گا تو رہا سا بیٹ کرنا پڑے گا میرا سسٹم بہت زیادہ لوڈڈ ہونے کے ویسے سسٹم سلوپر کر رہا ہے اب چاہیں تو جتنا اچھا سسٹم ہوگا ریم زیادہ ہوگی فور جی بی ریم یا ایٹ جی بی ریم ہو تو کوروڑرا کی ورکنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اس میں یا کلرز پیٹرن کوئی بھی یہاں سے چوز کر کے آپ لگا سکتے ہیں جیسے میں یا پویس میں بلیک سویڑا دیکھئے میٹلز آگے ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے یہ سکیلنگ کے بارے میں پیرلل ڈیمنشنز لائنز ہم کس طرح اس میں دعا کرتے ہیں لائک یہ دیکھئے یہ میں نے ایک باکس ڈراؤ کیا ہوا ہے تو میں اس کا سائز لینا چاہتا ہوں کسی کو سائز بتانا ہے تو میں ایچ ڈو ایٹ اس کو نوٹ کروں گا اس کے بعد اس کو موو کرتا ہوں یہ دیکھئے اس کا سائز ڈو پائنٹ فور تری انچ ہے اس کو ہم ڈیسی مدد میں بھی شو کر سکتے ہیں فریکٹرنشنل میں بھی ہوتے دیکھئے اس کے علاوہ یو ایس انجنرنگ اندار یو ایس آرکیٹیکچرل بھی ہے اس میں ہم لیتے ہیں دیکھئے اس کو یہاں سے اس میں یہ ڈیسپلی یونٹس ناؤ یونٹس کو ڈیسپلی کرے یا نہ کرے دیکھئے یہاں پہ اور اس کے بعد اس میں دیکھئی یہ پائنٹ انڈیسی میں دوبارہ اس کو کرتا ہوں joint میں بھی دوسری دے گھر اور اس کو ہر آگئے اس کو diferente بھی جہاں سے شو کریں اس کو یہاں سے شو کریں گے دیکھئے اس نے firmہ شو کر دیا اس کے بعد یہاں سے اس میں دیسپلی тотے پائنٹ کے بعد کتنے zero zones کتنیوا کے بھی آپ کو یہاں پہ کو وہ سکتی ہیں ون ڈیسیمل پوائنٹ پایا اس میں پوائنٹس میں شو کرے یا نہ کرے یہ اب آپ اس میں دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد انچز یہ دیکھیں اس کے ساتھ انچز لکھا گیا ہے انچ لکھنا ہے جو بھی آپ اس میں فوٹ لکھنا ہے کیا سائز ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سائز انچز میں تھا اس لیے میں اس کے ساتھ انچ لکھتا ہوں لائک اس میں دیکھئے گا کہ ابھی میں اس کو نا اس باکس کو کلک کروں گا یہ ٹو پوائنٹ فور تری ہے انچ ہے یہاں پہ دیکھیں تو ٹو پوائنٹ فور تری فور انچ ہے اس کا سائز انچز میں ٹھیک یہ سائز شو کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں فور ایضیمپل اس میں نیکس ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب میں یہاں سے بھی اس کا سائز شو کر دیتا ہوں 0.85 اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں سے کلکن کے بعد تو 0.85 اس نے شو کر دی آپ کو اگر اس کو مزید اگر آپ نے اس کو شو کروانا ہے تو آپ اس کو کروا سکتے ہیں اس کا سائز فونٹ سائز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں میں اس کو ایٹ پہ یہ دیکھئے یہ اس کا فونٹ سائز آگیا اس کا یہ فونٹس غیرہ بھی اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو فونٹ کرنے بالٹ کر لیں اٹالیک کر لیں جس طرح آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس میں ویورز نیکسٹ یہ دیکھئے اگر آپ نے کوئی سرکل وغیرہ ڈروہ کیا تو اس میں بھی آپ اس کو یہ دیکھئے سرکل کا انگل وغیرہ چیک کرنے کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں وہی سیم پیٹرن آپ کے ساتھ یوز ہوگا اور اس میں نیکسٹ اصل بھی اس ٹول کو ہم یوز کرتے ہیں کہ ایک سائز کی ڈمنشن چھو کرنے کے لیے کہ اس سائز میں ہم نے اس کو ڈروہ کیا ہوا ہے اس کے بعد ویورز اس میں لیا ہے اگر ٹاپک دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کہ میں مسوری ٹول کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا پہلے ٹول میں پہلے میں دیکھ لیا ہے رائٹ اینگلر کنیکٹر ٹول نہ ہو ٹھیک ہے رائٹ اینگلر میں ہی یوز ہوتا ہے اس کو زیادہ تر دیکھیں میں اس کو ڈروہ کیا ہمیں اس کو نوڈ ٹو نوڈ ملا دیا اب اس کا نوڈ بڑھا کر کے دیکھیں یہ ٹول لائک اس طرح وڈ کرتا ہے یہ ویورز اس کے بعد اس میں اسی میں مزید اپشن دیکھ رہے ہیں یہ رونڈڈ ہے جس طرح ہم نے یہ رونڈ ایڈ لگائی ہے اس کو یہاں سے ہم اس کو میچ کر دیتے ہیں چلیں یہ دیکھیں ویورز میں کنٹرولز ہی کر کے یہ آل ٹوز کو فنش کرتا ہوں یہاں سے یہ جو میں نے ابجیکٹس آپ کے باتا ہے اس وقت ہم کسی چیز کی میرمنٹ ساتھ دینا چاہتے ہوں کسی ایکو پریزنٹیشن میں تو اس کی میرمنٹ اس طرح ہم اس کو دے سکتے ہیں کسی کو اس لیے یہ سب سے امپورٹن ہے اور سم ٹائم میرمنٹس لکھنی پڑتی ہے جب یوزر ہم کوئی کام دیتا ہے کسٹمر ہمارا تو ہم اس کے ساتھ میرمنٹ شوک کرنی پڑتے ہیں یہاں سے سائز اتنا ہوگا یہاں سے سائز اتنا ہوگا ہر جگہ سے سائز اس کو واضح کر کے میرمنٹ کے ساتھ شوک کرنا پڑتا ہے اس میں نیکسٹ میں آپ کو کچھ مزید ٹیوٹ کے بارے میں بتاؤں گا ڈراپ شیڈو ٹول ہے اس میں بہت زیادہ ٹول ہیں میں سب سے پہلے اس کو یہاں سے ڈلٹ کرتا ہوں موگ کرتا ہوں میں ایک ٹیکٹینگلر لیتا ہوں ٹیکٹینگلر لے کے میں سکرین پہ ٹیکٹینگلر ڈراکی اس میں فیل اپ لکار دیتا ہوں اور اس کی اوٹلائن میں ابھی ختم کروں گا اوٹلائن بھی میں نے کیا آپ کو بتانی ہے اس میں یہ دیکھئے میں اوٹلائن ختم کر دی اس کی اب اس سبجیکٹ کو میں نے سیلٹ کیا ہوگا ہے اور میں ڈراپ شیڈو پہ کلک کروں گا یہاں سے کلک کر کے یہ ٹول سیلٹ کیا کورنر سے میں اس کو موگ کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ کورنر سے میں نے موگ کیا اب اس میں یہ شیڈوز آگئے ہیں میں نے اس میں گوئنگ بیک ایف فور ایف تری کرتا ہوں ایف تری مور اس کو میں ڈلیٹ ڈل نہیں کرتا اس کو میں نے سیلیکشن کر کے اس کو اوپر موگ کر دیتا ہوں اگین میں دوبارہ اس میں ڈراپ کروں گا پہلے ڈریکٹینگلر ایک مور یہ لیکن میں نے ڈریکٹینگلر ڈراپ کر دی اس کو میں ڈریکٹینگلر کر دیتا ہوں زومنگ کرنے کے بعد میں اس میں پہلے فیل لگا لوں گا فیل کلی اس کی اوٹلائن ختم کرتے ہیں اس میں ڈراپ شیڈوز یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈراپ شیڈوز کیا اس میں ڈراپ شیڈوز میں یہ دیکھئے اس میں خاص ایک چیز یہ جہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے شیڈو بھی وہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ دیکھئے اب یہاں سے شیڈو نہیں ہے اب شیڈوز کو ڈرکس این لائٹ میں کرنا ہوگا ڈرک کرنا ہے تو یہاں سے موگ کر کے آپ اس کو ڈرک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو موگ کریں گے تو یہ لائٹ میں چلا جائے گا یہ دیکھئے شیڈوز چینج ہوگے شیڈو کا باز اس میں ہم چاہتے ہیں شیڈوز کے کلرز ہیں کس کلر میں آپ شیڈو چوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کلر کا شیڈو یا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں اس کو سورا سا لائٹ کر دیتا ہوں اس میں یہ نارمل شیڈو آ گیا اس کے بعد دیکھیں یہ ایڈز سبٹیکٹ ڈیوائیڈ اٹھ اب دیکھیں ڈیوائیڈ اٹھ میں آپ کو فیکس نہیں اتنے زیادہ نظر آئیں گے کیونکہ یہ ملٹیپل فنکشنز میں جا کے جب اس کی اس کو ہم یوز کرتے ہیں اس میں دیکھئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے کلر چینج کرنے سے اس کی لاجمی یہاں سے پھر اس کا کلر چینج کرتا ہوں دیکھیں کوئی افیکس نہیں ہے اب دیکھیں کوئی نظر نہیں آرہا آپ کو اسی طرح ہے اس میں میں اس کو واپس نارمل پہ کرتا ہوں آپ دیکھیں وہی مین شیڈو نظر آ گیا بس یہ شیڈو کا چھوٹا سا آپشن میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ نے شیڈو کو ختم کرنا ہے اس اوبجیکٹ پہ شیڈو نہیں رہنے دینا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو سپل سلٹ کریں ٹھیک ہے سلٹ کرنے کے بعد شیڈو ٹول اگین سلٹ کریں اور یہاں سے جا کے اس کو ایڈ نارمل میں آگیا ہے نارمل میں آنے کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ شیڈو کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھ سٹ ایکشن میں پھر ملتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ